پاکستان میرا میری ماں ہے مادر وطن ہے اس کو بیکاری بنا دی ہے جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ طریقہ ایک سیاہ باپ بن چکا ہے شرم و حیاء کا فقدان ہے جس کی میں نے خدمت کی مجھے بھی پانچ دن غوا کیا گیا چھوٹے پہ اللہ نے لانت بے کی ہوئی ہے ہم غرام نہیں ہیں حق سچ بولنے والے ہیں غریب کا خون کیوں سا جا رہا ہے عمم آباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم انگرد و اسلام نبی پاک سب سے پہلے تو میں اپنے ایڈیوز کرنا چاہتا ہوں خاجہ صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی آخر زمان کی رحم سے اور اپنے حلقے کے عوام کی اکثریت سے اللہ تعالیٰ نے صحیح فارم فارٹی فائیو جینور سے مجھے اس حوث میں بیٹ جائے اور اس کے گواہ خاجہ صاحب خود ہوں گے پوری نون لیگ ہوگی میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی بہترین بہترین آدارے میں بتی ساتھ سروس کی اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی تاموس انٹیلیجنس میں ساڑھے ساتھ سال ملک کی خدمت کی اور میں یہاں شرم و حیاء کے بعد یہ کہوں گا خاجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سنسیٹیو داروں اتنے امپارٹنٹ داروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے باز سے کہ ایک پیسی کی کرپ چننی کی فخر ہے اور میرا میکمم یہ چیز کو مانتا ہے لیکن آج مجھے گلہ ہے مجھے شرم آ رہی ہے کہ علمہ اقبال کے شہر میں شرم و حیاء کا فقدان ہے جو ریانہ ڈار کے ساتھ ہوا جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ طریق کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے میں دوبارہ رپیٹ کہتا ہوں وہ شرم و حیاء کے ساتھ سال کوڑی طریق کا سیاہ باب بن چکا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے گروں میں خاجہ آسا اٹھ کر کہہ دے عظیم نوری جیسا شیف و نفس سوم و سنات کا پبند اس کے گھر رات کے دو تین بجے پولیس داخل ہوتی ہے بچیوں کو بند کھالا جاتا ہے اور آج تک شرم و حیاء کے وہ ایک دفعہ مزمتی لفظ نہیں کہے جبکہ ہم نے میں نے خاجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ان کے لیے وعد اٹھائی تھی کہ نہیں آج مجھے تکلیف ہے مجھے میرے محق میں نے جس کی میں نے خدمت کی مجھے بھی پانچ دن غوا کیا گیا میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جھوٹے پہلا نے لانت بیچی ہوئی ہے میں جو بات کروں گا ایک صحیح بات کروں گا ایک دفعہ جب ہم بڑے سرکدار تھے یہی خاج آسف رشتہ داری پرانے تلقات کا پہاڑ جو اٹھے تھے اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سراغ کرتے ہیں خدا رہا مجھے اس عوام میں میں اس کی بے تکلیف دیکھ کر مجھے کم کم پہلی دفعہ میں آئے ہوں ایک شوق سے آئے تھا کیونکہ میں میں اس سے پہلے سپیکرز ڈی پی سپیکر صاحب نیب پیشاوہ ریز کی دائی سال نیب میں رہا کیے پی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے میرے سب سے بڑے پہلے تین چیف منسٹر چیف سیکرٹری صاحب کا اور وہاں گاڑیاں چلنی باندھ ہو گئی تھی اس کے بعد انٹی کرپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا جس کی تعریف ان کے ایمانے ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے شباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن قلاب جہاد کر رہے ہیں ہم غلام نہیں ہیں حق سچ بولنے والے ہیں یہ بجٹ پہ تقریب میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بجٹ سوائے ایک اداد و شمار کا گورکپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں کون سا فیل لوں کسانوں کے ساتھ جو ہوا خاجہ صاحب نے ایک دفعہ واد نہیں اٹھائی میں نے اسے اس پہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے گندم بار سے مگائی جس کی کوالیٹی بھی کھانے کے قابل نہیں تھی کیوں نہیں آج تک ان کو یہاں کھڑا کیا گیا ان کے خلاف انکوئری نہیں ہوئی ایک سیٹی کو چند بندوں کو سزا دیکھ کر سسپینٹ کر کے کہتے انکوئری ہو گئی میں سپیکر صاحب اس ہاؤس میں آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے کیا سپیکر صاحب سپیکر صاحب آپ کی توجہ دو منٹ چاہتا ہوں ڈیپٹی سپیکر صاحب آئی پی پی کون سا ملک ہے ان کو لائنچ چیر ہوگا یہاں وزیر جو نرجی آہ ہے وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے اسے دار ہیں ایک سو پچی پیسی کے پیسے آپ دے رہے ہیں خواجہ صاحب جبکہ پٹو سوٹی ایٹ کر رہے ہیں جب کوئی انکوئری ہوگی تو ان میں تین فیملی آئیں گی جو برسرکزار ہیں غریب کا خون چوسہ جا رہا ہے خواجہ صاحب میں کل بھی دو دن حقے میں تھا لوگ دعائیں بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو ہم یہاں صرف مرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی کوئی واضح نہیں اٹھاتا جو ذراعت کا حال کیا انہوں نے ابھی تک لوگ کی جو گندم ہے خراب ہو رہی ہے آرتی جو آرتی سے پیسے ایک کسان لے کر اگلی فصل بہتا ہے وہ آرتی اس کو بیس اکی سو روپے سے خرید رہا ہے کہ اس نے اپنے پیسے اگلے منجی لگانی ہے یہ ایشو جو بات کرنے والی ہے نہ کہ یہاں لڑائی جگڑے اور تانے دیتے ہیں میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا میرے پاس بھی بہت کچھ ہے لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جس پلیڈ میں وہ کھائیں اس میں چھینک کریں اس میں سراخ کریں خدارہ اس ملک کے لیے کچھ کیجئے مجھے شرم آئی کل میں اپنے پرائم ایسر صاحب کا انٹیو دیکھ رہا تھا جو چائنی جنرلیسٹ کو دیئے تھا خدا کی قسم میں خزیندار کا بیٹا کا میرا شرم سجھ گیا ہے کہ ہماری مداد کرو پاکستان تباہ ہو رہا ہے یہ انٹرویو تھا آپ سن لیں کیا ایک وزیر پر ایک غیرت بھی ہوتی ہے آپ جب تک اس ملک کا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے دبائی کس کا ہے اس دن میں ڈراما ایک دیکھ رہا تھا افتخار تھا کرے کسی خوبصور بات کی کہا نا جیو دبائی اپنا ہو گیا ساڑھا دبائی ساڑھا ہے وہ چاک لے کے گیا اے بھی پاکستانی دا کہا رہے ہیں اے بھی پاکستان دے کہا رہے ہیں اے بھی پاکستان دے کہا رہے ہیں ہمیں شرم یہ آئی نہیں آتی پیسہ لوٹ کا باہر لے جائیں اور کہیں گے جی ملک اور دوسرے آپ کو کردہ دیں گے کیا آپ نے اس میری ماں کو پاکستان میرا میری ماں ہے مادر وطن ہے اس کو بیکاری بنا دی ہے کیا آپ میں سے کوئی محضر آدمی باہر کھڑا کر چونک میں بھیک مانگنا چاہے گا انہوں نے مارے ساتھ کیا کیا ہے وہ تو چار سال کے لیے آیا تھا عمران خانہ تو چار سے آیا تھا کرونا میں معایشت کہاں گئی دنیا آج بھی میں آج کو یہاں لکھ کر دیتا ہوں اگر پاکستان کو آگے لے جانا تو تیس کو بارک عوام کی عواز کو مت کچلو عوام نے منڈیٹ دیا ہے کھڑے وکڑے میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے قرآن اٹھائیں کیا یہ جید کیا آئے ہوئے ہیں فارم فارٹی سیمن کی پیدا بار ہے اور فارم فارٹی سیمن کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں ان پہ کون یقین کرے گا ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا میں آخر میں تین تجویرے رکھنا چاہتا ہوں خدا راہ اس ملک لیے سوچیں ہمارا آج نوجوان طب کا کیوں باہر بھاگ رہے ہیں میرے حلقے کے تین جوان یہاں ایران جاتے ہیں وہاں گواہ آتے ہیں ہاتھ کار کر رنسم مانگتے ہیں اسی اسی لاکھر بیا وہ بچارے کیا کرے ہیں یہاں روزگار نہیں ہے یہاں کیونکہ لوٹ مار کر کے ہمارے لیڈر پیسہ باہر لے گئے ہوئے ہیں وہ کوئی شرم یہاں نہیں ہے پاکستان آج بھی میں یہاں اس ہاؤس میں کہہ رہا ہوں یہ لائیں حکم ران پیسہ باہر سے لائیں ایک کردہ اتر جائے گا اور سپیکر صاحب جب تک ہم اپنا دشمن جسو انڈیا کہتے ہیں اس کے لوگ لون مار کر باہر پیسہ نہیں لڑ جاتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے لے کر دینا پڑتا ہے ہمارے لیڈر فخر محسوس کرتے ہیں اپنا پیسہ لاتے نہیں ہیں بھیک مانگتے ہیں دونوں سے کہاں تک یا یہ مورد کوئی بکاری کی بھی جاتی ہے کرز خواہ کی کوئی کرز علیہ گھر کرز لے کر گھر چالتے ہیں نوجوانوں کو سر سپیکر صاحب میٹرک تک کمز کم ہونر کوئی سپیشلیزیشن اس کو اچھے سپیسیفک ٹریننگ دیں اس کو ہونر سکھائیں کمز کم وہ گریجیشن کر کے نوکری کے لیے دربزر نہ ہو کوئی کام تو کرے ہمیں سکیل والے لوگ چاہیے زراعت میں بچون سے سن رہا ہوں کہ زری ملک ہے جہاں اللہ نے سارے سیزن رکھے ہوئے ہیں بہترین سیریل ہے ہوتا ہے اس ملک میں قیت آ سکتا ہے اس ملک میں گندمی چھاٹ اور ہم نے کیا حصہ کیا اور ابھی بھی شرمیار نہیں ہے جو پانچ عرب رکھا ہے وہ پتہ کس کے لیے رکھا ہے سننے ایک گزارش ہے دس منٹ تہہر ہوا تھا آپ کا گیارہ منٹ سے اوپر ہو گیا ہے وائنڈ اپ کریں اس ملک کو ترقی کرنی ہے تو نوجوان کو ہونرس کھانا ہوگا آئی ٹی آئی ٹی میں میں بجر پڑھ رہا تھا ایک ایسے راج آتے پچیس ہر بے رکھتی ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے ہمیں آئی ٹی کو ترقی دین ہوگی اس پہ لوگوں کو لانا گا ہے اور زراد جب تک آپ زراد کو ترقی نہیں دیں گے صحیح معنوں میں کسان کو معافظہ نہیں دے ملک ترقی نہیں کریں آخر میں ایک شیر کے ساتھ آپ سے جانوں گا خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے میرا چاہیے گماں تم کو رسہ کھو رہے ہیں یقیم کے ہم منزل بھی کھو رہے ہیں